آئیے ہم اپنے شیروں کو جکائیں خدا منت کی حضوری میں جس کے پاس سارے جہان کا اکتیار ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے اس نئے پروگرام کے لئے اس نئے چینل کے لئے خدا منت کے پاس آ کر مدد مانگ لیتے ہیں خدا باپ خدا بیٹے خدا رولکس کے نام خدا منت خدا ترہ شکر ہو اس مہربانی اور نیکیوں کے لئے کہ تُو نے یہ وقت ٹھیرایا تھا کہ اس نئے چینل کے اوپر تیرے لوگ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ تیرا کلام سنیں آج اس وقت اس سارے پروگرام کے اوپر تیری بھرکت مانگ لیتا تیرا خون تیرا لہو تیری حضوری تیری معموری تیری بھرکت تیری سلامتی مانگ لیتا ہے خدا اس سارے پروگرام کے اوپر تیرا شکر ہو مدد کر حفاظت کر جتنے بھی اس میں ہی صدا ہیں قوم کرتے ہیں ان کے لئے بھی تیری مدد مانگ لیتا یسو کے نام میں آمین خدم کے زندہ کلام میں سے چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں شفا کے تعلق سے شفا ہر ایک زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ وبا ہے بیماری ہے کسی کو شگر ہے کسی کو کوئی اور بیماری ہے بی پی ہائی ہے کیڈنی پرابلم ہے لیکن کلام کے اندر جب ہم مرکس کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یسو یرو میں سے ہو کر یرو شرم کی طرف جا رہے ہیں وہاں پر اپنے آپ کو سارے جگھ کے لئے گناہوں کی معافی کے لئے جان قربان کرنے کی لئے جا رہے ہیں اور یرو کی سر کے اوپر ایک کنارے کے اوپر ایک اندرہ فقیر بیٹھا ہوا ہے وہ بھیک ماغا کرتا اور جب اس نے آواز سنی کہ لوگ جا رہے ہیں پر کسی نے اس کی مدد نہیں کی کسی نے اس کو کچھ نہیں دیا جب اس نے یہ اپنے کانوں سے سنا کہ یہ کیا ماجرہ لوگ جا رہے ہیں تو کسی نے اس کو کہا کہ یسو جا رہا ہے وہ تھا اندرہ اس کی آنکھیں نہیں پھیں وہ دیکھ نہیں سکتا پر اس نے اپنے موں کو کھولا مرکس کی انجیل کے اندر لکھا ہے لوکہ کی انجیل کے اندر بھی لکھا ہے اور جب اس نے یسو کے بارے میں سنا کہ یسو جا رہا ہے تو اس نے بلند آواز سے یسو کو پکارا اور اس نے کہا آئے ابن دود آئے ابن دود آئے یسو مجھ پر رحم کر لکھا ہے قرآن کے اندر لوگوں نے ڈھانٹا جھڑکا چپ رہے تجھے نہیں پتا یسو جا رہا ہے پر اس نے ان کی ڈھانٹ کی کوئی پروانے کی اس کے کان کھولے اور جب اس نے پھر پکارا کہ اے یسو اے ابن دود مجھ پر رحم کر اور یسو نے اس کی آواز کو سنا وہ بڑے مسروف تھے وہ تو خاص کسی مقصد کے لیے یری شلام کی طرف جا رہے تھے لیکن جب یسو نے اس کی آواز کو سنا کیونکہ خدا کے کان ہر وقت کھونے رہتے وہ دکھیوں کی آواز کو سنا چاہتا وہ بیماروں کی آواز کو سنا چاہتا کہ کوئی اس کو پکارے مدد کے لیے تو اس امبے فقیر کی آواز کو سن کر یسو رکھ جاتے ٹھہر جاتے اور پھر کہا کہ جاؤ بلاؤ اس کو امبے فقیر کو پیغام ملا یسو کا کہ اٹھ وہ تجھے بلا رہا ہے یسو تجھے بلا رہا ہے اور کلام کے اندر رکھا ہے کہ وہ یسو کی آواز سن کر اچھل پڑا اپنی جگہ سے اچھلا اور اپنے کپڑے پھیک دیئے اپنے کپڑے پھیک اور اسی جگہ کو اس نے خیر بھب کہ دیا اس جگہ پہ جہاں وہ بھیک مانگا کٹ پا جہاں وہ اپنے اندر پن کی ساری اس بینائی کو سسٹم کو وہاں پر وہ دھراتا لوگوں کے اوپر وہ یہ کہتا کہ میں اندہ مجھے کچھ چاہیے اس حراب کو ان کپڑوں کو جو یہ ظاہر کرتے کہ یہ اندہ فقیر ہے بھیک بھانگنے والا فقیر اس لباس کو پھینک دیا لکھا کہ اس نے اپنے کپڑے پھینک اور اچھل پڑا اور پھر یسو کے پاس آیا ہم جہاں پڑے خوپے ہیں بیتر کے اوپر ہم اسی جگہ پہ کوشش کر پہ اسی ڈاکٹر کے پاس لیکن ہم یسو کے پاس سنی آتے اس اندہ فقیر نے اپنا پہنا جو یہ ظاہر کرتا کہ میں اندہ اس پہنا دے کو ان کپڑوں کو وہاں پھینکا اور خیر بات کر دیا اور یسو کے پیچھے ہوا گیا یسو کے پاس آیا یسو نے کہا کہ بتا میں پیرے لئے کیا اس نے پیسے نہیں مانگ اس نے کچھ اور نہیں مانگ اس نے عزت نہیں مانگ اس نے یسو مسی کو کہا کہ مجھے آنکھیں دے دے مجھے میں نہیں مل جائے یسو نے کہا جاؤ یسو نے اس کو شفاب بھی آنکھیں مل گئی اور پہلے ہی وہ شک تھا اس دنیا میں جس کو اس نے دیکھا یسو کو یسو کو دیکھا اور پھر آنکھیں میں لگئی اور پھر وہ یسو کے پیچھے ہو لیا آنکھیں جب ہمیں شفا جسو جسو ہمیں شفا دیتا پھر ہم یسو کے پیچھے جاتے ہیں ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں اسی طرح امال کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ پترس اور یہونہ ہیکل کی طرف جا رہے ہیں دعا کے لئے اور ان کے سامنے ایک لگوڑے کو لا رہے تھے اس دروازے پہ وہ بیٹھا کٹا وہ بھی بھیگ مانگتا بھیگ مانگا کٹا اور جب اس نے دیکھا ان دونوں کو شاگردوں کو یہونہ اور پترس کو تو پھر اس نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے اور اپنا بھرپن آگے کھیا ہاتھ بڑھائیا کہ کچھ ملے گا لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہ چاندے نہ سونا ہمارے پاس ایک ہی ہے اور وہ یسو ہم سب کو یسو کو پانی کی ضرورت ہے اور انہوں نے کہا کہ اٹھ اس لنگرے کو کہا جو نہ چل سکتا نہ پھر سکتا نہ بیٹھ سکتا اس کو کہا کہ اٹھ یسو مسیح ناصری کے نام میں یسو مسیح ناصری کے نام میں ہمارے پاس یہی ہے یہی ہے سونا یہی ہے ہمارے پاس اور کچھ نہیں یسو کے نام میں اٹھ اور چل پھر اور پوراً اس کے تک نے مض بوپ ہو گئے اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر ان کے پیچھے ہیکل کے اندر آیا ہمیں اس جگہ کو چھوڑنا ہے اس میڈیسن کو چھوڑنا ہے جو ہمارے پاس دعائیاں ہیں گولیاں ہیں دنیاوی چیزوں کو چھوڑنا اور یسو کو پکارنا اور اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے پھر ہمیں زندگی ملے گی پھر ہمیں شفاہ ملے گی کیونکہ خدا ہی شفاہ دیتا یسو زندگی دیتا ہے یسو شفاہ دیتا ہے سو آئے آپ کو خدا کے پاس لائیں کوئی بیوار ہے کوئی دکھی ہے کوئی لچار ہے کوئی پریشان ہے کسی کے پاس بیاب نہیں کسی کے پاس کام نہیں ہے تو صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے یسو خدا خدا کا بیٹا یسو جو ہمیں سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے آج اس کے پاس آئیں اگر کوئی خدا کے کلام کی آواز کو سن رہا ہے تو کوئی اور دنیا میں نہیں ہے نہ سمان پر نہ زمین کے اوپر نہ کوئی ڈاکٹر ہے صرف ایک ہے یسو اس کو پکارنے کی ضرورت ہے میں بھی جب چھوٹا بچہ تھا بیمار تھا تو میرا بھی علاج نہیں ہو رہا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا لیکن لیکن نے بھی یسو کو پکارا بچپن کی باپ ہے میں اس وقت بارہ سال کا تھا تو پھر یسو کو میں نے پکارا جتنی سمجھ تھی میں نے اس کے مطابق خدا کو پکارا یسو کو پکارا اور میں نے کہ خدا من خدا مجھے اپنے زخمیات دکھا اور جو ہی میں نے یہ ہاتھ دیکھ یسو کے فورا میری تکلیف جاتی رہی مجھے نئی زندگی مل گئی نئی زندگی پانے کے لیے یسو کے پاس آنا ہے شفا پانے کے لیے یسو کے پاس آنا ہے سو آئیے ہم اپنے سروں کو جکائیں کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا میں کروں گا کوئی کمزور ہے کسی کے گھار میں کوئی پریشانی ہے کسی کے اُراد نہیں ہوتی کسی کو کوئی اور بھی دکھ ہے بیماری ہے یسو کے نام میں ہاللویا زندہ خدا کے بیٹے یسو مسی ناصری کے نام میں ہاللویا ارث ارث چل پھر یسو کے نام میں جا تیرے ایمان نے تجھ اچھا کیا بیمار کوئی بھی ہے نو جگر ایمی وانی لورڈ دائم ان کیڈ دی پابلم وچی دی شوگر رکھ اللہ انگ لاب ہر وہ ببا ہر وہ بیماری ہر وہ کمزوری ہر وہ خوف ہر وہ دھر یسو مسی ناصری کے نام میں بدل امت جاتا رہے اللہ ان خندر بھی تباش شکر ہو مہربانی اور نیکیوں کے لیے زندگی دے دے سلامتی دے دے خدا عبد یسو تیرے بغیر زندگی اہدھوری ہے ہمیں نئی زندگی بخش دیں یسو کے نام میں آمین